موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات مسلسل برہان کا شکار ہیں کیا پاکستان کے یہ مسائل مجودہ حکومت کم کر سکے گی جیسا کہ وہ کوششوں میں نظر آ رہی ہے پاکستان کی جو مجودہ حکومت ہے یہ عمران خان کی حکومت کی طرح اس وقت اس وقت تک فور ڈا ٹائم بینگ آلموس ایک پیج پہ ہے پاکستان کی آرمی کے ساتھ پاکستان کی سرکار آرمی ہی چلا رہی ہوتی ہے پاکستان کی اب عمران خان کی جو ایک پیج پہ پاکستان آرمی کے ساتھ تھا معاملہ اس میں عمران خان اور ان کے جو ٹیم کے ساتھ ہی تھے وہ کافی نلائک تھے پاپولر وہ بہت ہیں اب اگر وہ اتنے پاپولر ہیں تو پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم پوری کی پوری قوم نلائک ہے میں یہ سخت بات کر رہا ہوں مگر خیر آف کورس پاکستان کی پوری قوم آ نلائک نہیں ہے مگر برحال جو سپورٹر ہیں عمران خان کے وہ زیادہ ہیں پاکستانی قوم گوڈ فر پاکستان آہ اگر پاکستان اسی طرح پاکستانی سوچتے ہیں اور اسی طرح نظام حکومت آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو this is their country وہ جانے ان کا کام جانے ہم ہمارا کام تو تیزیہ کرنا ہے اب تیزیہ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ برحال عمران خان کی سرکار شروع میں تو بہت سیم پیچ پہ تھی پاکستان آرمی کے اور آہ وہ بھارت کے خلاف نفرتوں کی باتیں صبح و شام کرتے رہتے تھے پرائم نسن انڈرہ موڈی کے فون کے بھی منتظر ہوتے تھے اور نفرتوں کی باتیں بھی کرتے تھے ہندووں کے غلاف ہندویزم کے غلاف نفرت کی باتیں کرتے تھے تو وہ تو کچھ نہ بن سکا ان کی سرکار کا اب شواز شریف نواز شریف شریف فیملی بنیادی طور پر آہ پرائم نسن انڈرہ موڈی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں یہ مجھے اندازہ ہے اب پولٹیکل کنزمشن کے لیے اگر کوئی بری بات کہہ بیٹھیں تو الگ بات ہے اب خواجہ آصف تو پکے ٹٹو ہیں پاکستان آرمی کے ہیں تو ان کی پارٹی کے سینئر لیڈرز آہ اب ان کے بھی میں مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں مجبوریوں کے ساتھ جیسا ہم انہیں پیچھے کہا آپ کہہ دیں کہ جی بھارت کو مو توڑ جواب دیں گے چلیں یہ باتیں آپ کو کہنی پڑتی ہیں اب یہ کہنا جی ٹیررس پرائم نسٹر اس طرح کی جو ہماکتے ہیں اس کے لیے پاکستان آرمی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا کہ آپ یہ لازمی کہیں ہیں اگر یہ نہ بھی کہتے تو اپنا اپنی تہذیب اپنا جو ہے وہ دکھا سکتے تھے کہ ہم تھوڑے سے محذب ہیں مگر چونکہ یہ محذب نہیں ہے اور ان کے اندر جنیٹیکلی ہندووں کے خلاف نفرت ہے وہ نکلاتی ہے ٹھیک ہے تو برحال اب یہ معاملہ ہے کہ جو پاکستان کے یہ جو بنیادی آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں یہ میں مانتا ہوں کہ اس کی ٹیم میں زیادہ تر لوگ سیزنڈ ہیں کوئی سمیدھار ہیں ایس کمپیرٹو امران کان کی جو ٹیم تھی وہ تو بہت ہی فواد حسن سے وہ فواد چودری سے لے کے کیا کیا نمونہ تھا اس وقت ان کا منیسٹر شیخ رشید انبلیویبل پیپل جن کی بات سننا مطلب پاسیبل نہیں ہوتا تھا لیکن وہ برحال میں ایز ان امیوزمنٹ سنا کرتا تھا اب ان کی ٹیم میں ریلیٹیبلی بہتر لوگ ہیں ان کی تمام تر سٹوپڈ سٹیٹشمنٹ کے باب جو شباز شریف بیس سیزنڈ آدمی ہیں یہ ایک پیج پہ ابھی تک تو ہیں پاکستان میں پاکستان آرمی ایک مدر نہیں لگاتی جب ان کو کسی کے ضرورت نہیں ہوتی وہ بھلا سے کتنا ایک پیج پہ وہ اس کے فارق کر دیتی بر ایز اب ناؤ جب ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ ابھی یہ ایک پیج پہ ہیں ابھی ان کی سرکار کو آئی بھی جمعہ جمعہ آٹھ نین والی بات ہے تو اس ساری صورتحال میں کیا یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کے جو تینشنز ہیں ان کو کم کر پائے گی بلکل نہیں کم کر پائے گی کیونکہ عمران خان کی پارٹی بہت پاپولر ہے یہ ایک ریالٹی ہے اب وہ جو پاپولر اتنی ہے وہ ان کے ساتھ تو ایک ایک پیچ میں نہ ان کے ساتھ ہے نہ آرمی کے ساتھ ہے وہ انٹی آرمی ہے وہ پارٹی تو اچھا ان کے انٹی آرمی سے پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آنے والا چونکہ سمجھ بوجھوں ان میں بھی نہیں ہے سیڈلی لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو موقع تو دیا گیا نا تو پرفارمنس تین سال کی جو تھی ساڑھے تین پونے چار سال چلیے اس کے باوجود لوگ پتہ نہیں کیا ایکسپیک میں حیران ہوتی ہوں جی کہ ہم لوگوں کے توقعات کتنی انریالسٹک ہیں جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ملتی ہی نہیں تو ہم کسی خیالی دنیا کے شاید مسافر ہیں اور اسی کے منتظر رہتے ہیں آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا بڑا اچھا تفسرہ بھی کیا کہ جب عمران خان کی پرفارمنس ہم نے ساڑھے تین پونے چار سال پہلے دیکھی ہم تو خیر ایز این اوبزرور دیکھ رہے ہیں نا میرا تو کوئی ذاتی طور پر پاکستان سے کوئی سنبند نہیں ہے پیدا ہوئے تھے تو لیکن ایز این اوبزرور دیکھ رہے ہیں جو پاکستانی ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے نا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم نے یہ ساڑھے تین پونے چار سال کیا ہم نے بہتری دیکھی تھے بلکہ اس پوائنٹ کے اوپر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ لوگ اتنے تنگ تھے کہ اس وقت کا اگر آپ سارا سوشل میڈیا سارا وہ نکال کے دیکھئے تو کس قسم کے وہ عمران خان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے یہ ایک بہت بڑی مطلب لوگ تنگ آگئے تھے عمران خان کی جو ڈرامے بازیاں تھی مگر عمران خان کو جس طرح نکالا گیا پھر یہی لوگ آگئے تو ظاہر رہے مطلب لوگ پاکستان کی عوام کی اکثریت بھی تنگ آئی ہوئی ہے شریف فیملی سے بھی بٹھو فیملی سے بھی آہ آئی رونٹ نو وائی بیکوز ان کے خلاف اتنا پروپاگینڈا ہوا ہے آہ یہ حالانکہ نسبتاً کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل ہیں مگر یہ بھی بڑے مفاد پرست ہیں آہ تو اس میں تو خیر کوئی شاک والی بات نہیں اینی ہاؤ آہ بنیادی سوال کی طرح پھر واپس آتا ہوں جو آہ یہ سوال کے کیا یہ یہ جو حکومت ہے معاشی اور سیاسی بہران کو کم کر پائے گی سیاسی بہران کو کم نہیں کر پائے گی معاشی بہران کو کم کرنے کی ان میں صلاحیت ہے کچھ نہ کچھ یہ کام کر رہے ہیں اب دیکھیں سعودی عرب سے فائیب بلین کی امداد آنے کا اعلان ہے آہ وہاں سے انہوں نے بہرین کے بادشاہ سے بات کی ہے دورہ وہ کریں گے پاکستان کا پھر آہ امریکہ کا بین کے لیے کچھ سافٹ کارنر ہو رہا ہے لیکن یہ یہ کچھ کر سکتے ہیں اب میں تھوڑا سا اس طرح بھی آوں گی کہ کیا ہم آہ کیا پاکستانی قوم ایز ای نیشن آہ اس بات کے ڈنائل پہ ہے کہ گلوبل اکنومک صورتحال میں وہ ملک جو معاشی طور پہ پہلے ہی بہران کا شکار ہیں ان میں کوئی رات و رات تبدیلی کوئی کہیں جادوئی اس سے نہیں آ سکتی لیکن صورتحال نسبتاً بہتر ہو سکتی ہے ہاں مطلب انیس بیس کے ساتھ فرق پڑ سکتا ہے لیکن پاکستان کی اکنومک صورتحال اگر بہتری کے کسی امکان میں داخل ہو سکتی ہے تو وہ جب تک پلٹیکل آہ سٹیبیلٹی نہیں ہوگی وہ بہتر نہیں ہو سکے اگر یہ امران خان کی پارٹی یا پاکستان آرمی اپنی مینوورنگ کر کے ان لوگوں کو بھی جو ان کے پسندیداد لوگ ہیں اس وقت شباز شریف انڈ کمپنی اگر ان لوگوں کو بھی دائیں بائیں ڈکیل دے گی اور عوامی پریشر سے آ کے پھر امران خان کو گود میں بٹھا لے گی تو پھر بھول جائے پاکستان آرمی بھی بھول جائے اور آہ پاکستان آہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی بھول جائے میں یہ بھی مانتا ہوں آہ اس کے ساتھ ایک اور انگل ہے کہ کیا یہ جو تھوڑی بہت بہتری اب اکنومک ہونی شروع ہے کہ اس میں شباز شریف کا عمل دخل ہے بہت تھوڑا اس میں زیادہ عمل دخل پھر پاکستان آرمی کا ہے کیونکہ پاکستان آرمی کی گرنٹی کے بغیر نہ امریکہ پاکستان کو کچھ دینے کو تیار ہے نہ سعودی عرب کچھ دینے کو تیار ہے لیکن یہ بات ریالیٹی ہے کہ اگر عمران خان جیسا بندہ آتا ہے دوبارہ کچھ سال بار دو سال بار پھر وہ بتمیزیاں کرے گا امریکہ کے ساتھ بھی سعودی عرب کے ساتھ بھی تو پھر وہ بھی کہیں گے اچھا چلو پھر چھوٹی کرو میرا خلال شاید یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ یہ فیصلہ کرنا ہے یعنی ڈیموکرسی بیسکلی اس بات پہ آہ کا نام ہو گیا ہے کہ عوام اور آہ آہ جو پاویلیٹ پاور ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں ان دو چیزوں کے اوپر آہ بہت زیادہ زور کی ضرورت ہے آج کے بلا تکلف تفسروں کا بہت بہت شکریہ ہم یہ بلا تکلف تفسریں جاری رکھیں گے آج کا بلا تکلف شو میرے اور ٹائر اسلام گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پیپال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی